موسیقی مریضوں کو مرد فراہم کی جانے والی عدویات ناپیت ہو چکی اور لوہیکین کو میڈیکل سٹوٹ سے مہنگی عدویات خریدنا پڑتی ہیں جس سے خاص طور پر غریب لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ان کے لیے گزر اوقات ہی ایک بڑا مسئلہ ہے اور علاج کے لیے مہنگی عدویات کی خریدداری ان کے لیے ناممکن ہو گئی وزیر اللہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے حسبتالوں میں مریضوں کو فری عدویات کی فراہمی کا وعدہ کیا لیکن نہیں جانے کیوں تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال حرون آباد مفت سرکاری عدویات جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے سرکاری حسبتالوں کا مقصد ہی غریب عوام کے لیے مفت علاج کی سہولت ہے لیکن عدویات کے بغیر علاج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مریضوں اور لوہیکین کا کہنا ہے کہ تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال حرون آباد میں عدویات کا مسئلہ کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے فوری اقدمات ناکوزیر ہیں بس صورت دیگر غریب مریضوں کے لیے علاج بھی ناممکن ہی رہے گا دوسری جانب میڈیکل سپیڈنٹرن تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال حرون آباد ڈاکٹر محمد انور سکھیرا کا کہنا ہے کہ محکمہ کو تحریری طور پر لکھ کر بجوایا ہوا ہے بہت جلد اس کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا ریپورٹ کر رہے تھے مزفر علی سہت نمائندہ گریٹ نیوز حرون آباد کچھ دیر پہلے دکٹر نے جو میڈیسن لکھی ہے وہ یہاں سے فارمیسی سے نہیں ملی تو اس کے لیے بیٹھ جانا پڑا بیٹھ سے لینے پڑے مریض کو بھی انتظار کرنا پڑا جو آدمی پہلے پریشان ہوتا وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا تو دیکھیں کہ بھی جیسے دعوے وادے کیے جاتے ہیں وہ چیز میں اثر نہیں ہے تو اپیل ہے حکومت سے اپیل ہے کہ بھی ہمیں جو جو چیزیں میں اثر ہونی چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ ہمارے ایٹی ایچ کی ہسپیٹل حرون آباد میں ایسینشل اور ایمیزنسی میڈکن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی ان کو لوگوں کو جو ہمارے پریشنٹ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو لیکن ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو کمی ہیں جن چیزوں کی وہ ہم اپنے ہائر آثورٹیس کو لکھتے رہتے ہیں اور انہیں یاد دھیانی بھی کراتے رہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ نئے پنانچل ایر میں ہمیں اپنی بیٹ سٹنٹ کے حساب سے ایسینشل اور ایمیزنسی میڈکن ملنے